اس حدیث کو بھیڑ کے سامنے بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہس پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوں گا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوں گا اور جہنم کی آنکھ کی لپیٹے اسے جھلسا رہی ہوں گی بلاخر جب وہ جہنم میں بمشکل نکل پائیں گا تو جہنم کو دیکھ کر بے اختیار کہیں گا وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوں گا تو وہ عرض کریں گا کہ اے رب کریم آپ مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھو اور اس کے پانی سے پیاز بجھاؤ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدمی اگر میں تیری مراد پوری کر دو تو کچھ اور تو نہیں مانگیں گا وہ شخص کہیں گا کہ نہیں پروردگار اور اللہ سے زیادہ سوال نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں گا چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ اس کی بے سبری طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دیں گا وہ شخص اس کے پاس جا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گا اور وہاں موجود پانی پیئیں گا پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لائے جائیں گا جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوں گا اسے دیکھ کر پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کریں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ اے آدمی کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا اہد نہیں کیا تھا اور اگر اب میں تیری مراد پوری کر دو تو پھر تو کچھ اور سوال تو نہیں کریں گا چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کریں گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے سبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیں گا اور وہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائیں گا پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بلکل قریب پیدا ہوں گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گا تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کریں گا بلاخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائیں گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی تو وہ درخواست کریں گا کہ اے رب کریم اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائیں گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوں گا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس دنیا سے دو گنی جنت میں تجھے عطا کرو تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہیں گا کہ اے رب کریم آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مزاق کرتے ہیں اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے بیان کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھوں گے کہ میں کیوں ہس رہا ہوں چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہسنے کی وجہ سے ہس رہا ہوں کیونکہ جب وہ بندہ عرض کریں گا آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مزاق کر رہے ہیں تو رب العالمین فرمائیں گا کہ میں تجھ سے مزاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جس بات جس چیز کو چاہو اسے پورا کرنے پر قادر ہو اللہ تعالیٰ کے ہسنے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے